اسلام علیکم فرینس آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر رہے ہیں بھارت کے سب سے دانی مسلمان کی کہانی جس نے اپنے عربوں خربوں روپے بھارت کو دان کی ہم بات کر رہے ہیں حکیم ازمل خان کی تو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ لاشتر دیکھیں گا ایک مسلمان جس نے بھارت کی اسمیتہ اکھنڈتہ اور آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دلی میں پیدا ہونے والے حکیم ازمل خان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بھارت کے لیے جو کیا آز تک کوئی نہیں کر پایا یہ بھارت کے اکیلے مسلمان تھے جنہوں نے جمعیت علماء ہند سے لے کر ہندو مہا سبح کی ادھکشتہ کی انگریجوں نے جب بھارت میں یونانی دواؤں اور آئیروید پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو جس ویقت نے سب سے پہلے ان کے خلاف آواج اٹھائی وہ کوئی اور نہیں حکیم ازمل خان تھے بھارت کے سب سے آدھنک اسپتال سے لے کر جامعہ میلیہ اسلامیہ کی ستھاپنا میں ان کا بڑا یوگدان رہا انہوں نے ہی آئیرویدہ اور طبیہ کالج کی ستھاپنا کی تھی گیارہ فروری اٹھارہ سو ارسٹھ کو دلی میں جن میں حکیم ازمل خان نے بھارت کی آزادی میں نرڈا یک بھومی کا نبھائی یہ گاندھی جی کے سب سے قریبی لوگوں میں سے تھے گاندھی نے جب اسحیو گاندولن کی شروعات کی تو حکیم ازمل خان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خلافت آندولن کی روپ ریکھا کو تیار کرنے اور اس کا نیترت کرنے کا کام حکیم ازمل خان نے ہی کیا تھا حکیم ازمل خان بھارت کے واحد مسلمان تھے جنہیں دیش کے ہر منچ پر ادھکشتہ کرنے کے لیے بلایا گیا یہ کانگریز کے پانچوے مسلمان دھکش تھے حکیم ازمل خان حکیموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کا پورا پریوار یونانی حکمت کا ماہر تھا ان کے دادا مغل بادشاہ شاہ جہاں کے شاہی طبیب تھے اور انہوں نے اس دور میں دلی میں ایک اسپتال اور ایک میڈیکل کالج کی استحابنہ کی تھی جہاں پر یونانی چکسہ پدھد کے بارے میں شکچہ دی جاتی تھی حکیم ازمل خان خود بھی رامپور کے نواب کے دربار میں حکیم تھے رامپور ہی وہ جگہ تھی جہاں سے حکیم ازمل خان شہرتوں کی بلندی پر پہنچے کہا جاتا ہے کہ حکیم ازمل خان نے کبھی غریبوں سے علاج کا پیسہ نہیں لیا وہ صرف امیروں سے علاج کے پیسے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے ہر طرح کی سویدھائیں مفت تھی ان کے ہاتھوں میں ایسا جادو تھا کہ وہ بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے کر دیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ دنیا انہیں مسیح الملک کے نام سے پکارتی تھی یعنی ایک ایسا وقتی جو پورے دیش کی بیماریوں کا علاج کر دے جس دور میں لوگوں کی کمائی ہی دو چار روپیے تھی اس دور میں حکیم ازمل خان امیروں سے ایک ہزار روپیہ فیس کے طور پر لیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کے اتحاس کے سب سے مہنگے ڈاکٹروں میں سے تھے حکیم ازمل خان نے اپنی دھن دولت اور سمپدہ کو دیش کیلئے قربان کر دیا انہوں نے بھارت میں میڈیکل سائنس اور یونانی دواؤں کو بڑھاوا دینے کیلئے ہندوستانی دواخانہ سہیت آئیرویدک اور یونانی طبیہ کالج کی استھاپنا کی آئیرویدک یونانی طبیہ کالج کی استھاپنا میں حکیم ازمل خان اور ان کے بھائی حکیم عبد المجید کا بڑا یوگدان رہا آج ہم بھارت میں جو یونانی کتابیں دیکھتے ہیں اسے لکھنے اور سہجنے کا کام اسی کالج میں کیا گیا حکیم ازمل خان کے نیتورتوں میں اتحاس میں پہلی بار یونانی چکسہ پدھتی کو انگریجی چکسہ پدھتی کی طرح ڈیولپ کیا گیا 1983 میں جب اس کی استھاپنا کی گئی تو اس کا ادھارٹن دلی کے ڈپٹی کمیشنر کے ہاتھوں کیا گیا جلدی یہ کالج بھارت کا سب سے بہترین تعلیمی ادارہ بن گیا حکیم ازمل خان نے اس کالج کو بنانے کے لیے پچاس اکڑ کی زمین خریدی تھی دلی میں موجود یہ زمین آج اجمل خان پارک کے نام سے جانی جاتی ہے حکیم ازمل اپنے سمیہ سے سو سال آگے کی سوچ رکھتے تھے اکیسوی صدی میں جب آج بھارت کے چنندہ کالج میں سیمت سنسادھن موجود ہیں اس وقت حکیم ازمل خان کے کالج میں لیبوریٹری سے لے کر فارماسیٹیکل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ٹیم موجود تھی انہوں نے ایک میڈیکل جرنل بھی پرکاشت کیا جس میں یونانی اور ایوریدک دواؤں سے سممندد جانکاریاں پرکاشت کی جاتی تھی حکیم ازمل خان ایک حافظ قرآن تھے انہیں پورا قرآن مہزبانی آتھا وہ صرف ایک حکیم ہی نہیں بلکہ انہیں عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی اور ہو بھی کیوں نہ جب علامہ اقبال جیسا شاعر حکیم ازمل خان کا دوست تھا حکیم ازمل خان خود بھی ایک شاعر تھے انہوں نے بہت سی نظمیں اور غزلیں لکھی ان کی لکھی شاعری کا مجموعہ دیوان شایدہ کے نام سے انیس سو چھبیس میں برلن سے شایع ہوا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ بھارت کے پہلے نرسنگ سکول کی استحفنہ حکیم ازمل خان نے ہی کی تھی سال انیس سو نو میں انہوں نے عورتوں کے لیے ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ کھولا جس میں مہلاؤں کو یونانی طب اور میڈیکل سائنس کی شکشہ دی جاتی تھی ان کے اس قدم نے بھارت میں بھوچال مچا دیا تھا حکیم ازمل خان نے یونانی طبیہ کالج کے ساتھ ہی ایک دواخانہ کی استحفنہ کی جو آج ہندوستانی دواخانہ دلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سے ہونے والی پوری کمائی طبیہ کالج کے لیے وقف تھی حکیم ازمل خان نے صرف ایک کالج کی استحفنہ نہیں کی بلکہ وہ بھارت کی مسہور یونیورسٹی جامیہ ملیہ اسلامیہ کے سنستحفقوں میں سے تھی یہ یونیورسٹی آج بھی بھارت کے ٹاپ ٹن یونیورسٹیز میں سے ایک ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حکیم ازمل خان جامیہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے وائس چانسلر تھے انہوں نے جامیہ ملیہ اسلامیہ کو اپنے پیسوں پر چلایا اور پھر بھارت کے لیے دان کر دیا حکیم ازمل خان کے قارن جب بھارت میں یونانی دواؤں کی مانگ بڑھنے لگی تو انگریجی سرکار 1910 میں آئر ویدہ اور یونانی چکسہ پدھتی کو بین کرنے کی یوجنہ بنانے لگی تو اس وقت جس شخص نے سب سے زیادہ اس کا ویروت کیا اس کا نام تھا حکیم ازمل خان حکیم ازمل خان نے اس کے لیے ایک آندولن کی شروعات کر دی اور حکیم اور آئر وید کی گیاتاؤں اور وید کو ایک کلیٹ فارم پر لاکر کھڑا کر دیا یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے آل انڈیا آئر ویدہ اور یونانی طب کانفرنس کی شروعات کی ویروت اس حد تک بڑھا کہ انگریجوں کو خود یونانی اور آئر ویدک کالج کھلنے پڑ گئے جن انگریجوں نے یونانی چکسہ پدھتی کو بین کرنے کی یوجنہ بنائی تھی حکیم ازمل خان نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا یہ آخری بار نہیں تھا جب انگریج ان کے آگے نتمس تک ہو رہے تھے بلکہ ابھی انہیں اور بھی زلیل ہونا تھا کیونکہ حکیم ازمل خان انگریجوں کے خلاف ایک ایسا چکرویو رچنے والے تھے جسے توڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اور وہ تھا اسحیو گاندولن بھارت کی آزادی کے لیے اسحیو گاندولن کے پرستاؤ کو سب سے پہلے حکیم ازمل خان نے ہی پیش کیا تھا انیس سو بیس میں کانگریج سیشن میں انہوں نے سب سے پہلے یہ پرستاؤ پیش کیا جس کے بعد سی آر داس نے اسے آگے بڑھایا حکیم ازمل خان نے کہا کہ جس دن ہم انگریجوں کا پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیں گے اسی دن انگریجی ستہ کی نیو ہل جائے گی اور یہی ہوا بھارت میں جب اسحیو گاندولن اپنے چرم پر پہنچا تو انگریجی سرکار اپنے آخری دن گننے لگی حکیم ازمل خان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نہ صرف بھارت میں انگریجوں کے لیے زمین تنگ کر دی بلکہ ویدیشی سمرتھن حاصل کرنے میں نڑا یک بھومی کا نبھائی انیس سو پندرہ میں جب راجہ مہندر پرتاب کے نیترط میں کابل میں پہلی بھارتی سرکار کا گھٹھن کیا گیا اور برکت اللہ بھوپالی کو پردھان منتری تتھا عبید اللہ سندھی کو گرہ منتری بنایا گیا تو اس سرکار کو جس وقت نے ترکی سے مانتہ دلوائی تھی اس کا نام تھا حکیم ازمل خان حکیم ازمل خان نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی اور دیش کو کامیاب بنانے میں لگا دی ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے انیس سو ستاسی میں ان کے نام کا ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا دوائیوں میں استعمال ہونے والے اجمالائن تتو کا نام حکیم ازمل خان کے نام پر ہی رکھا گیا ہے ان سے پربھاویت ہو کر انگریجی سرکار نے انہیں حاذق الملک یعنی دیش کے سب سے قابل ڈاکٹر کا خطاب دیا بھارت سرکار ہر سال ورلڈ یونانی ڈے کے طور پر مناتی ہے سال انیس سو ستائیس میں حکیم ازمل خان کا انتقال ہو گیا حکیم ازمل خان اپنی موت کے وقت ساری وراست اس دیش کے نام کر گئے بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹیز سے لے کر سب سے بڑے میڈیکل ادارے آج اس دیش کے لیے اس حکیم کا تحفہ ہیں جسے دنیا اجمل کے نام سے جانتی ہے افسوس کی بات ہے کہ جس انسان نے اپنی پوری زندگی اس دیش کی آزادی اور اس کا سر اونچا کرنے میں لگا دی اس دیش کے لوگوں نے اسے ہی بھلا دیا آئیے ہم سب مل کر دیش کے اس گمنام سپاہی کو پھر سے زندہ کرتے ہیں ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے چلی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ